بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم موضوع پہ خواتین کے حقوق خواتین کے حقوق کیا ہیں اسلام نے خواتین کو کیا مقام دیا ہے کیا عزت دی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور یہ بات کرنا اس لئے ضروری ہے کہ جب بھی ہماری بہنیں ہماری خواتین عورتوں کی آزادی کی بات سنتی ہیں مساوات کی بات سنتی ہیں تو انہیں لگ رہا ہے کہ ہم گھروں میں بند ہیں ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ہمارا بھی کوئی سوشل اسٹیٹس ہونا چاہیے اور وہیں سے انہیں ایک احساس سے کم تری پیدا ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے خواتین کو کیا مقام دیا ہے اسلام نے خواتین کو جو مقام دیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے دیگر مذاہب میں خواتین کی کیا حیثیت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس موضوع پر بہت سی کتابیں ہیں ان کتابوں کا متعلق کرنا چاہیے تو اندازہ ہوگا کہ دیگر مذاہب میں عورت کی کیا حیثیت ہے بظاہر بہت سے چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہری چمک تمک تو بہت ہے لیکن حقیقتاً جو مقام انہیں ملنا چاہیے وہ مقام حاصل نہیں ہے اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا فرمایا ہے عورت کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے اعتبار سے عورت کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے عورت کو عزت مقام اور شرف عطا کیا ہے اسلام میں اسلامی شریعت میں عورت ایک مستقل وجود ہے جس طرح مرد ایک مکمل وجود ہے اسی طرح عورت بھی ایک مکمل وجود ہے عورت مرد کے تابع نہیں ہے عورت مرد کی محتاج نہیں ہے عورت مرد کے دست نگر نہیں ہے بلکہ عورت بھی اپنی ذات کے لحاظ سے ایک مکمل ہے اور اس کے بھی مکمل حقوق حاصل ہے وہ مردوں کے تابع نہیں ہے ہاں عورت اور مرد دونوں مل کے زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک سسٹم بنتے ہیں اور اس طرح ایک خوشحال زندگی وجود ماتی ہے پھر آگے چل کے ایک معاشرہ وجود ماتا ہے لیکن اگر آپ عورت کی ذات کی بات کریں تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مکمل ہے خودمختار ہے اور اس کے بھی حقوق حاصل ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں مالی حقوق کے بارے میں تو اگر مالی حقوق کی بات کریں تو اسلام میں عورت کو مالک بننے کا اختیار ہے عورت مالک بن سکتی ہے عورت اپنے مال کو جس طرح چاہے خرچ کر سکتی ہے عورت کما سکتی ہے قصب معاش کے ذرائع اختیار کر سکتی ہے اور جو وہ کمائے گی وہ مال اس کا ہوگا اس کے شوہر کا اختیار اس پہ نہیں ہوگا وہ مال اس کا ہوگا اور وہ اپنی مرضی سے کسی عزیز کو دینا چاہیں کسی رشتدار کو دینا چاہیں خیرات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں یہ مقام دیگر مذاہب میں عورتوں کو حاصل نہیں ہے آج چونکہ ہمیں صرف مالی حقوق پر بات کرنی ہے اس لحاظ سے ہم دیگر حقوق کی بات کم کریں گے تو صرف اگر مالیات کی بات کریں تو یہ حق کہ عورت مال کا مالک بن سکتی ہیں یہ بہت بڑا حق ہے دیگر مذاہب میں خود عورت مردوں کے ماتہت ہوا کرتی تھی عورت خود میراس میں بٹ جاتی تھی تو ظاہر سے بات ہے عورت کے پاس جو ہوگا وہ کیا ہوگا یعنی اسلام میں عورت ایک مکمل وجود ہے اور وہ اپنی ملکیت رکھتی ہے عورت کو جو حقوق دیئے گئے ہیں وہ اسی لئے دیئے گئے ہیں کہ وہ بھی سماج میں اپنی ایک حیثیت رکھے اور معاشرے کی اور سماج کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اس طرح ایک متوازن اور بیلنس سوسائیٹی وجود مائے جن معاشروں میں عورتوں کے حقوق کی باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن ان کو وہ حیثیت نہیں جی جاتی جو دی جانی چاہیے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ برکل ان بیلنس سوسائیٹی وجود میں آتی ہے غیر متوازن معاشرہ وجود میں آتا ہے اسلام میں عورتوں کو جو حقوق دیئے گئے ہیں وہ اس پس منظر میں بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک توازن ہے ایک بیلنس ہے قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات ہیں جہاں مرد اور عورت دونوں کو برابر قرار دیا گیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من زکریم و انسا وجعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکو کہ اے لوگو ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں میں بنایا قبائل میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور تم میں بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے اسی طرح سورہ نسا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الناس انتقو ربکم اللذی خلقکم من نفسی واحد ہے کہ تم دونوں کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک نفس سے پیدا کیا ہے اسی طرح سورہ نسا میں ہے مَا يَعْمَلْ بِنَ الصَّالِحَاتْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَاُلَا آئَكَ اَدْخُلُونَا جَنَّةْ وَلَا يُزْلَمُونَا نَقِيرًا کہ جو بھی نیک عمل کریں گے چاہے مرد کریں چاہے عورت اور وہ مومن ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یک جہ بیان کیا ہے ایک ساتھ بیان کیا ہے اسلام میں جو عورتوں کو حقوق حاصل ہیں وہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہیں کہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر متین فرمائے ہیں یہ منسوس حقوق ہیں یہ ایسے حقوق نہیں ہیں کہ کوئی دینا چاہے تو دے نہ دینا چاہے تو نہ دے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود متین کر دیا ہے تاکہ یہ دینا ہی دینا ہے مالی حقوق میں کئی حقوق ہیں جن کا ہم تذکرہ کریں گے جس میں پہلی چیز ہے مہر مہر عورت کا حق ہے یہ ایک شرعی حق ہے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح دونوں کا ہوتا ہے مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے لیکن آپ دیکھیں کہ اسلامی شریعت کے لحاظ سے جب بھی نکاح ہو تو حکم یہ ہے کہ عورت کو مہر کی شکل میں کچھ دیا جائے یہ عورت کی عزت کی بات ہے یہ انسانی عصمت کی بات ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا ہو گیا ہے مرد جہز لیتا ہے شادی کے لیے لیکن اصل حکم یہ ہے اور شریعت میں اس بات کو لازم کیا گیا ہے کہ شادی کرنے کے لیے عورت کو کچھ دینا ہے یہ عورت کی دلجوئی ہے یہ عورت کے احترام کی بات ہے یہ بتانا ہے کہ عورت معمولی چیز نہیں ہے بلکہ وہ قابل احترام ہے ہم ان کو لائیں گے اپنے گھر تو پہلے ہم انہیں کچھ دیں گے یہ مہر ایک شریح حکم ہے جب بھی نکاح ہوگا تو نکاح میں جو چیزیں لازم ہوتی ہیں اس میں ایک مہر بھی ہے مہر کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے مہر کا تذکرہ احادیث کے اندر بھی ہے ہمارے سماج میں جب طلاق کی نوبت آتی ہے تب مہر کو سوچتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اصل مہر تو یہ ہے کہ نکاح سے پہلے مہر تیہ ہو اور نکاح کرتے وقت یا نکاح کرنے کے بعد ملاقات سے پہلے پہلے مہر ادا کر دینا چاہیے مہر کی بھی شریعت میں ایک مقدار متین ہے کم سے کم دس درہم ہونا چاہیے یہ مہر کی کم سے کم مقدار ہے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے البتہ اتنا کم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک بے وقتی کا احساس ہو اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ادا نہ کیا جا سکے مہر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں معجل عائن کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے معجل معجل کہتے ہیں جو فوری ادائیگی ہو اور بہتر یہی ہے کہ مہر فوری ادا کر دینا چاہیے لیکن اس کا اختیار ہے اگر کوئی چاہے تو مہر بعد میں ادا کرنے کا سوچے یعنی مہر کو ادھار رکھے تو ایسا کر سکتا ہے لیکن ادھار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ مہر بھی کوئی چیز ہے اور بساوقات نوبت تو یہاں تک آ جاتی ہے کہ عورت اس کو اپنا حق سمجھتے دور کی بات مہر کا مطالبہ کرنے سے بھی ڈرتی ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا عورت طلاق مانگ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے مہر عورت کا حق ہے اور یہ ایک شریح حق ہے اسے لینا چاہیے اور مرد کو بھی مہر معجل کی شکل یعنی شادی ہو تو مہر نقد دینا چاہیے ادھار نہیں رکھنا چاہیے اور اگر ادھار رکھ بھی رہا ہے تو آئندہ جتنی جلدی ممکن ہو اس مہر کو ادا کر دینا چاہیے اس لئے کہ یہ قرض ہے اور قرض سے جس قدر جلدی آدمی سبکدوش ہو جائے یہ بہتر ہے مہر کے بارے میں ایک بات ہمارے فقہ نے یہ بھی کہی ہے کہ آج کے دور میں کرنسی کا ویلو کم ہوتا جا رہا ہے پیسے کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے اس لئے اگر پیسوں میں مہر تیہ کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آج جن کی مہر پانچ یا دس ہزار تیہ کریں آئندہ دس سال کے بعد اس پانچ ہزار کے ویلو خاصہ کم ہو جائے گا تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ مہر سونے یا چاندی میں متین کریں اس لئے کہ سونا اچاندی کی قیمت ہمیں سب بڑھتی رہتی ہے وہ گھٹتی نہیں ہے تو مالی حقوق میں سے ایک ہے مہر جس کا ہم نے اختصار سے آپ کے سامنے رکھا دوسری چیز جو عورت کو مالی حق حاصل ہوتا ہے مالی حقوق میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے نفقہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ اتنا زبردست معاملہ فرمایا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے عورت یعنی اگر بچی ہے لڑکی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے ماں باپ پہ ہے جب اس بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری شوہر پہ آ جاتی ہے خود عورت پہ یا لڑکی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے ہمیشہ عورت کی ذمہ داری کسی نہ کسی پہ ہوتی ہے شادی سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچی کی پرورش کریں اس کی جو بھی اخراجات ہیں اس کو ادا کریں یعنی لڑکی کا نفقہ والدین پہ ہوتا ہے اور اگر اتفاق والدین نہ ہو تو پھر بھائی چچا اور دیگر جو رشدار ہوتے ہیں ان پہ ہوتا ہے شادی کے بعد شوہر پہ ہوتا ہے تو عام طور پہ شادی میں جب نکاح ہوتا ہے تو تذکرہ ہوتا ہے کہ ماں نانو نفقہ کے یعنی جو نکاح ہو رہا ہے تو اب اس میں آئندہ ان کا جو نفقہ ہے وہ شوہر سے متعلق ہو جائے گا یعنی نفقہ شوہر پہ لازم ہو جائے گا نفقہ کیا ہے عورت کی پوری ذمہ داری اب مرد سے متعلق ہے فقہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ نفقہ کسے کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر نفقے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لِيُنفِق ذُو سَعَتِم مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلِهِ رِزْقُهِ فَلْيُنفِق مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا تو برست والوں کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے اور جس کی آمدنی کم ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسی کے مطابق خرچ کرے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے اسی طرح سورة طلاق میں ہے اسکنِهُنَّ مِن حَيْسُ سَكَنْتُم مِمْ وُجْدِكُم اسی طرح سورة بقرہ میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس کے علاوے مختلف احادیث میں نفقے کا تذکرہ ہے خاص طور پر حضائشہ کی روایت ہے کہ ہند بن عطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت محاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرے شوہر ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہے رجل شحیح بخل آدمی ہے اور مجھے اتنا نہیں دیتے کہ جس سے میرا گزارہ ہو سکے میرے بچوں کا گزارہ ہو سکے تو کیا میں ان کے مال سے کچھ لے لوں ان کو بتائے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا خُزِی مَا يَكْفِي كِي وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ اسی طرح خطبہ حجد الودا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے نفقے کے بارے میں بھی سراحت کی تو جیسے ہی نکاح ہو تو نکاح ہونے کے بعد عورت کی ساری ذمہ داری مرد پر آ جاتی ہے یعنی عورت کا نفقہ اب مرد کے ذمہ ہے نکاح کے بعد کبھی رخصتی ہوتی ہے اور کبھی رخصتی دیر سے ہوتی ہے تو اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو بھی نفقہ لازم ہو جاتا ہے بشرتے کے وہ بہت زیادہ چھوٹی نہ ہو اور نکاح ہونے کے بعد تو نفقہ لازم ہو ہی جاتا ہے نفقے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں نفقے میں کھانا شامل ہے نفقے میں کپڑا شامل ہے نفقے میں علاج و معالجہ شامل ہے اسی طرح نفقے میں خادم بھی شامل ہے یعنی جو عورت کی ضروریات ہے وہ تمام چیزیں نفقے میں شامل ہیں ان سب کی تفصیلات ہیں کہ کھانے میں کیا ہوگا کھانا پکانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے الگ سے مکان لینا ہوگا یا ایک ہی مکان میں رہ سکتے ہیں اس سب کی تفصیلات ہیں تو آئندہ انشاءاللہ جب ہم نفقے کے موضوع پر مستقل بات کریں گے تو وہاں پہ ہم اس کو بیان کریں گے تو ایک تو نفقے میں بیوی کا نفقہ ہوتا ہے جو شوہر پر لازم ہوتا ہے نفقے کی اتنی حیثیت ہے کہ اگر بیوی کسی کی مالدار ہے تو بھی اس کی ذمہ داری اس کے اخراجات شوہر ہی پر ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ غریب بیوی ہے تو شوہر ادا کرے گا اور مالدار ہے تو اس کا نفقہ نہیں ہوگا نہیں اس کا نفقہ ہوگا ہی ہوگا چاہے اس عورت کے پاس جتنا کچھ ہو تو یہ عورت کی حیثیت ہے بیوی کے نفقے کی طرح ماں کا نفقہ بھی اولاد پر لازم ہوتا ہے اسی طرح بیٹی کا نفقہ بھی لازم ہوتا ہے نفقے میں کس کا اعتبار کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نفقہ شوہر ادا کر رہا ہے اور جس کو دے رہا ہے وہ اس کی بیوی ہے تو اصل تو یہ ہے کہ دونوں کی حیثیت کا لحاظ کیا جائے اور اس میں بھی مرد کی حیثیت کا لحاظ چونکہ مرد دے گا تو مرد اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دے گا تو ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت مالدار ہے مرد غریب ہے یا مرد غریب ہے اور مرد مالدار ہے عورت غریب ہے تو مرد چونکہ دینے والا مرد ہے تو مرد کا لحاظ کیا جائے گا اور مرد کے اعتبار سے نفقہ واجب ہوگا جب تک نکاح ہے تب تک تو نفقہ واجب ہے اور اگر نکاح ختم ہو گیا ہے تو پھر عدد تک نفقہ واجب ہوگا اور عدد کے بعد اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا بعض اور خواتین ہیں جن کا نفقہ کبھی کبھی واجب ہوتا ہے مثلا دادی ہے پھوپی ہے خالہ ہے بھتیجی بھانجی نواسی ان لوگ کا نفقہ بھی واجب ہوتا ہے تیسرا مالی حق جو بہت ہی اہم ہے اور جو اسلام کا امتیاز ہے جو اس نے عورتوں کو دیا ہے وہ ہے کہ عورت کو بھی کمانے کا اختیار ہے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ عورت پر اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے عورت کی ذمہ داری بچوں کی ذمہ داری یہ ساری کے سارے ذمہ داری اس کے شوہر پہ ہے اس پہ ذمہ داری نہیں ہے لیکن اس کے واوجود جو کہ عورت ایک مستقل وجود ہے اس کی اپنی مرضی اس کے اپنے اختیارات ہیں تو شریعت نے عورت کو کمانے کا بھی اختیار دیا ہے اور اگر وہ کمانا چاہے تو کما سکتی ہے اس کی تفصیل ہے کہ شوہر کی اجازت گھیریل نظام میں کوئی ڈسٹربینس نہ ہو اسی طرح جہاں وہ کام کرے گی تو وہاں ان کے پردے کا لحاظ ہو دیگر چیزیں یہ ساری تفصیلات ہیں اور یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے قصبِ معاش کے حوالے سے اس پہ بھی ہم آئندہ بات کریں گے یہاں پہ ہم صرف اتنا بتانا چاہیں گے کہ عورت کو شریعت نے کمانے کا اختیار دیا ہے کمانے کی اجازت دی ہے اور اگر وہ کمانا چاہے تو وہ کما سکتی ہے اور جو کچھ کمائے گی وہ ان کی ذاتی ملکیت ہوگی قرآن کریم کے اندر کئی آیات ہیں سورہ نساء آیات نمبر بتیس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مردوں نے جو عمل کیے وہ ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو عمل کیے وہ ان کا حصہ ہے اسی طرح سورہ عالی عمران میں ہے یہاں پہ کہا گیا کہ تم میسے جو بھی کوئی کام کرے گا چاہے مرد کام کرے یا عورت کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو زائے نہیں فرمائیں گے اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر ستانوے من عمل صالحم من ذکر او انسا وہو مومن فالنحین نہو حیاتن طیبہ تو ان آیات میں عورت کے کام کا اور عورت کچھ کرے گی تو وہ اس کی ملکیت اسی کی ہوگی ان چیزوں کا تذکرہ ہے صحابیات کے اندر ایسی بہت سے مثالیں ملتی ہیں کہ وہ کام کرتی تھی وہ ذریعہ معاش اختیار کرتی تھی آگے ہم بتائیں گے کیا کیا ذریعہ معاش ہیں جس میں خاص طور پر تذکرہ ہے حضرت زینب کا حضرت زینب کا خاص واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد مجھ سے جو سب سے پہلے ملے گی وہ وہ خاتون ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے تو حضرت آشاء بیان کرتی ہیں کہ ہم ازواج موتہارات سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ ناپتے تھے کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے تو یہاں پہ مقصود ہاتھ لمبے سے مقصود یہ ہے کہ جو خیر و خیرات میں صدقات میں جن کا درجہ بلند ہو جو آگے بڑھی ہوئے ہوں تو حضرت زینب کے بارے میں ہے کہ وہ بہت زیادہ خیر و خیرات کرتی تھی تو مراد وہی تھی صدقات آشاء فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ جن کا ہاتھ بڑا تھا وہ حضرت زینب تھی کہ وہ کماتی تھی اور صدقہ کرتی تھی تو عورت کما سکتی ہے قصب معاش کے بہت سے ذریعے ہیں خاص طور پر چند ذرائع بہت اہم ہیں جن میں نمبر ایک بزنس ہے تجارت ہے خرید و فروخت آج کل آن لائن کا زمانہ ہے گھر بیٹھے عورت کام کر سکتی ہے کیا کیا کر سکتی ہیں اور اس تجارت کے کیا طریقہ ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے ان عورت کما سکتی ہے دوسرا زراعت کاشتکاری اور کاشتکاری سے مراد صرف کھیت میں جا کے کام ہی نہیں کرنا ہے بلکہ باغبانی اور اس طرح کی بہت سے چیزیں کہ عورت اگا سکتی ہیں پھول تیار کر سکتی ہیں بیش سکتی ہیں اسی طرح سنت کاریگری اسی طرح کرائے پہ لگانا ملازمت کرنا یہ تمام چیزیں ہیں جو وہ عورت کر سکتی ہے ملازمت کی کچھ شرطیں ہیں انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں گے چوتھا حق ملتا ہے وہ ہے حق پرورش بعض حالات میں بچوں کی پرورش کا عوض اور عجرت لینے کا بھی اختیار ہے یہ بعض حالتیں ہیں ایسی نورمل حالتوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے اسی طرح رضاعت دودھ پلانا بعض حالتوں میں شریعت میں دودھ پلانے کا بھی عوض تے کیا ہے اور اس کا عوض لے سکتی ہے پانچویں چیز جس کم سب سے خیر میں بیان کر رہے ہیں اور وہ سب سے اہم ہے وہ ہے میراث اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو میراث میں حق دیا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی میراث میں حق دیا ہے اور آپ دیکھیں تو دو برابر کی رشتے ہیں جنس کا فرق ہے دونوں کو ملا ہے یعنی ماں کو میراث محق ملتا ہے تو باپ کو بھی ملتا ہے بیٹا کو ملتا ہے تو بیٹی کو بھی ملتا ہے بیو کو ملتا ہے تو شہر کو بھی ملتا ہے پوتا کو ملتا ہے تو پوتی کو بھی ملتا ہے تو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ ایک برابر کے لوگ ہیں ان سب کو ملا میراث میں عورت کو ہم اعتبار سے دیکھیں تو بڑا تقدم حاصل ہے یعنی اس کو ترجیح دی گئی ہے سب سے پہلے جن کو ملتا ہے ان کو شریعت کے اسطلاح میں اسحاب الفرائز کہا جاتا ہے یعنی بارہ ایسے لوگ ہیں جن کو سب سے پہلے دیا جائے گا ان بارہ میں آٹھ عورتیں ہیں اور چار مرد ہیں تو یہ صورتحال ہے جس سے اندازہ کیا جائے سکتا ہے کہ عورتوں کو کتنا زیادہ ملتا ہے اسی طرح چھے ایسے افراد ہیں جن کا حصہ کبھی ختم نہیں ہوگا ان کو ہمیشہ ہمیشہ ملے گا ان میں تین مرد ہیں اور تین عورتیں ہیں باپ بیٹا اور شوہر ان کو حصہ ہمیشہ ملتا ہے اسی طرح ماں بیٹی اور بیوی ان کو ہمیشہ ملتا ہے عورت کو جو ملتا ہے مختلف حیثتوں سے ملتا ہے بیوی کی حیثیت سے ملتا ہے باپ کے انتقال پر اسی طرح بیوی کی حیثیت سے ملتا ہے شوہر کے انتقال پر بیٹی کی حیثیت سے ملتا ہے باپ کے انتقال پر ماں کی حیثیت سے میراس ملتا ہے اولاد کے انتقال پر اسی طرح بہن کی حیثیت سے میراس محصہ ملتا ہے بھائی کے انتقال پر عورت کو جو حصے ملتے ہیں تو عام طور پر مشہور ہے کہ مردوں کے مقابلے میں کم ملتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے عورتوں کو حصہ ملتا ہے اگر ہم اس اعتمار سے غور کریں تو ہمیں چار طرح کی چیزیں ملتی ہیں بعض حالات میں عورت کا حصہ اپنے رشتے کے برابر مرد کے مقابلے میں برابر ہوتا ہے بعض حالات میں عورت کا حصہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے بعض حالات میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے اور بعض مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ عورت کو ملتا ہے اور ان کے برابر اگر کوئی مرد ہے تو ان کو نہیں ملتا ہے تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں میراز کے حوالے سے عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کو کم ہے تو ہم نے بتایا ابھی آپ کو کہ کچھ حالتیں ہیں جہاں مثلا بیٹا ہے اور بیٹی ہے کسی کا انتقال ہوا اور ان کی اولاد میں بیٹا اور بیٹی ہے تو بیٹی کو کم ملے گا بیٹا کو زیادہ ملے گا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت معقول لوجک ہے یہاں پہ کہ شریعت نے میراز کی تقسیم جنس کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے کہ مرد کو کچھ ملے گا عورتوں کو کچھ اور ملے گا ایسا نہیں ہے بلکہ میراز کی تقسیم جو ہے یہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں عورت کی ذمہ داریاں کم ہیں آپ نے بھی دیکھا کہ ساری ذمہ داریاں مردوں کی ہیں عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہیں تو جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی ان کو زیادہ ملے گا اور جن کی ذمہ داریاں کم ہوں گی ان کو کم ملے گا یہ بنیاد ہے اور اسی بنیاد پہ میراس کی تقسیم عمل میں آتی ہے شریعت میں میراس ایک شریعت کا حکم ہے کہ مال کی تقسیم کا ذریعہ طریقہ میراس کی شکل میں ہے اور اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے تو عورتوں کو میراس میں حصہ ملنا چاہیے اور یہ شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے ہم سب کو اور جہاں جہاں نہیں ملنا ہے تو ملنے کی کوشش ہو جنی چاہیے بس اوقات ہماری بہنیں بھی کہہ دیتی ہیں کہ ہم کو حصہ نہیں چاہیے یہ ان کا حق ہے انہیں لینا چاہیے لینے کے بعد ان کو اختیار ہے چاہے وہ صدقہ کر دیں خیرات کر دیں مسید میں دے دیں لیکن انہیں لینا چاہیے آخری چیز وسیعت وسیعت کا اختیار بھی جس طرح مردوں کو ہے کہ مرد اپنے مال میں کسی کو وسیعت کر سکتا ہے اسی طرح عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مال میں کسی کو وسیعت کر دے تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو ہم نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ عورت کو جو مالی حقوق حاصل ہیں ان میں سب سے ہم چیز ہے مالی تصرف کہ انہیں اختیار ہے ان کو ملکیت حاصل ہے دوسری چیز مہر ہے مہر کی شکل میں انہیں مالی حق حاصل ہے تیسری چیز نفقہ ہے نفقے کی شکل میں انہیں مالی حق حاصل ہے چوتھی چیز میراث ہے میراث کے شکل میں انہیں مالی حق حاصل ہے اسی طرح بعض حالات میں بچوں کی پرورش کی عجرت وہ لے سکتی ہیں بعض حالات میں دودھ پلانے کی عجرت لے سکتی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ان کو حق ہے شریعت کی طرف سے اور یہ حق انہیں حاصل ہیں ان کو یہ حقوق ملنے چاہیے تو بہت اختصار کے ساتھ یہ باتیں ہم نے پیش کی اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں آپ میں سے کوئی تو سوال کر سکتے ہیں